پاک پتن میں قبلہ اول بیت المقدس میں نہتے فلسطینیوں خواتین اور معصوم بچوں پر اسرائیل کی بربریت اور اندھا دھوم بمباری کے خلاف سکول کے ننے بچے بھی میدان میں نکل آئے فلسطینی بھائیوں کے حق میں ریلی نکالی نیجی سکول کے بچوں کی جانب سے اسرائیلی دہشتگردی اور فلسطینیوں پر ڈھائی جانے والے مظالم کے خلاف احتجاج کیا سیمنار میں بچوں نے اسرائیلی مظالم کے خلاف تکاری رومے قوام متحدہ اور انسانی تنظیموں کو جنجوڑ کے رکھ دیا شرکہ کا کہنا تھا کہ فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے جس پر یہودیوں کو قبضہ کرنے نہیں دیا جائے گا اور ہم پاکستانی بچے فلسطین پر ڈھائی جانے والی بربریت اور ظلم کی شدید مظمت کرتے ہیں ریلی میں بچوں نے بھرپور شرکت کی اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی اس موقع پر بچوں نے کہا شہید اور زخمی ہوئے تو سوال یہ ہے کہ مسلم عمد اگر ایک جسم کی مانند ہے اور ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے تو کیا فلسطینی عوام اس جسم کا حصہ نہیں ہمارے حکمرانوں نے جب سے یورپ کو اپنا قبلہ منتفق کیا ہے تب سے وہ ذلت کا شکار ہیں باپ کے لال اور باپ کے جگرگوش برحمی سے دھکیلے جا رہے ہیں اسی آگ میں بہنوں کے مان اور دوشیزاؤں کے زخاق کو بھی دھکیلہ جا رہا ہے یہ ایک تصویر تھی اب آپ آئینہ اٹھا لیجئے جس میں مسلم ممالک بشمول ایٹمی طاقت آپ کو مسلے کبوتر آنکھیں وند کر کے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہوئے نظر آئیں گے